بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم آؤ تجویز سیکھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 49 اے جس میں ہم لفظ اللہ کے لام کے قائدے سیکھیں گے عام الفاظ کا لام باریک یا پتلا پڑھا جاتا ہے جیسے لا فلا جعل علا سوائے دو حالتوں کے اور وہ ہیں لفظ اللہ کا لام اسے پہلے زبر یا پیش آئے جیسے اللہ اسے انگلش میں کہتے ہیں law انگلش میں لا فلا کلا نہیں کتے ہیں LAW تو وہ ایک ٹپ ہے آپ کو موٹا کرنے کی البتہ لفظ اللہ کا لام بھی باریک پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے زیر آئے جیسے لیلہ لام جلالہ یعنی لفظ اللہ کا لام اس کو لام جلالہ بھی کہتے ہیں یہ تقریباً دو ہزار سات سو بار آیا ہے یعنی ہر صفحے پر تقریباً چار بار تو اب ہم سیکھتے ہیں پہلی حالت کو جب لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے جیسے اللہ تو آ باریک ہے اللہ نہیں بلیں گے اور اللہ میں لام پتھلا ہو جائے گا ایسا ہے آ باریک لام موٹا تیرا دو بار دوہرائیے اللہ 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 اکبر تو ہم روزانہ دوہراتے ہیں اکبر رابی موٹا ہے یہاں پر تو میرے بار دوہرائیے دو بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اس کو ہم واللہ ہی نہیں بلیں گے ٹھیک ہے لام موٹا ہوگا واللہ ہی واللہ ہی اور ہونٹ کو گول نہیں کرنا واللہ ایسے نہیں ہونٹ میں بالکل تبدیلی نہیں آنی چاہیے صرف زبان اوپر اٹھے گی پیچھے کا حصہ واللہ ہی واللہ ہی پھر سے واللہ ہی سبحان اللہ ہی سبحان اللہ ہی سبحان اللہ ہی باپر قلقلہ ہیں سبحانہ دوسرا کیس لیتے ہیں اب ہم لفظ اللہ سے پہلے جب پیش آئے جیسے نار اللہ اس کو نار اللہ نہیں بلیں گے ٹھیک ہے دوہ رہیے نار اللہ نار اللہ نار اللہ نصر اللہ نا ادھر ہے ساتھ موٹا ہے نص نصر اللہ نصر اللہ نصر اللہ اب ہم لیتے ہیں آخری رول لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے تو لام کو بارک پڑھیں گے انہیں نارمل پڑھیں گے جیسے بللہ اس کو موٹا بللہ نہیں پڑھیں گے ایک بار دوہ رہیے بللہ بللہ وللہ وللہ بسم اللہ بسم اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ فس اتنا ہی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم Please visit understandquran.com for our courses on read القرآن learn تجوید and understand القرآن and for one-to-one learning جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم and for one-to-one learning